اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ آپ بادشوں کی طرح شہر شہر کی طرح ویلوں کی طرح آرام سے بیٹھ جائیں اور جو بھی آپ لوگوں کو کما کر دے رہا ہو آپ کا ملازمی کما کر دے رہا ہو اور آپ لوگوں کو کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور جتنا بھی پروفٹ ہوگا وہ آپ کا ہوگا اچھا ہم کو سکاریہ ہے ٹریڈنگ کی دنیا میں جو بھی بندہ نہ قدم رکھنے جا رہا ہے نیا ٹریڈر پیدا ہونے جا رہا ہے اگر اس کو سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس ٹرینڈ لائنز اور چارٹ پیٹرن کا بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ لوگ اس کو اتنا مشکل کر کے بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بلکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو اس میں میں نے جب میں بگنر تھا مجھے بھی ان چیزوں کی اچھے سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جونتی چیزیں مجھے بتائی جا رہی ہیں ان کو میں کیسے فالو کروں لہٰذا کچھ ٹائم گزارنے کے بعد میں نے اس کو بہت ہی ایزی کیا تھوڑی ایزی ریسرچ کی مجھے کچھ ایسا ہے ملہ جس کے بیس پہ مجھے ہر چیز ایزی ہوگی جو بھی مارکٹ یہاں سے یہاں جا رہی ہے مجھے ایک انڈیکیٹر بتا رہا تھا کہ بھائی آپ لوگ اگر یہاں سے یہاں تک مارکٹ اوپر جا رہی ہے تو آپ کا یہاں سے لے کر یہاں تک ٹی پی بنے گا آپ لوگ یہاں پر ٹریڈ لے لو اور یہاں تک آپ کا پروفل لے کے مارکٹ سے نکل دو چلے جو آپ لوگ اپنا پروفل لے لیں گے اب اتنا آسان پروسیجور آپ لوگیں بتاؤں گا دو انڈیکیٹر بتاؤں گا جو کہ آپ کے چارٹ پیٹرن پر آپ کے پروپر سپورٹ اینے رزیسٹنس اور بائی اور سیل کا آپ لوگوں کو اشارہ دے گا آپ لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں ٹیل نہیں سکتے ہیں آپ ڈاؤن کے پروفیٹ نکال سکتے ہیں دوسرے نمبر میں آپ لوگوں کے ایک اور انڈیکیٹر بتاؤں گا جو آپ لوگوں کو یہاں پہ ایکوریسی بتایا کہ مارکٹ میں کتنا فلو ہے آئیک والیوم بتا رہا ہوگا کہ یہاں پہ بائنگ اور سیلنگ کا کتنا پریشر ہے اگر آپ لوگ بگنر ہیں اور ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور ایزی فریش ہو کر بلکل ریلیکس سے میری طرح کام کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو بھئی آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگ بلکل صحیح چینل پہ یہاں پہ آپ لوگ کو ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی ملے گی الحمدلیلہ میں نے اب تک کرپٹو کرنسی کے دس سے بارہ ویڈیوز اپلوڈ گئی ہیں ایک بندے کا بھی نیکٹیو کومنٹ نہیں ہے کہ بھائی آپ لوگ جو بھی بتا رہے ہیں غلط بتا رہے ہیں یا ہمیں سمجھ نہیں ہے یار یہ بلکہ دس سے بارہ ویڈیوز کا ریسپونس جو مجھے آیا ہے لوگ مجھ سے فیزیکل سیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن میں فیزیکل ابھی نہیں سکھا رہا ہوں نہ ہی میرا مائیڈ ہے اید کے بعد دیکھیں گے کیا شیڈیول ہوگا ٹائم ہوگا کیوں ہمارے اپنے کنٹینٹ ہوتے ہیں دو چینل ہے ایک ہمارا دیکھو پاکستان چینل ہے اس پہ اگر آپ لوگ گھر بیٹھے بزنس آئیڈیا سے ریلیٹیڈ کام کرنا چاہتے ہیں پیسہ کمنا چاہتے ہیں چھوٹی مشینری لگا کر تو آپ لوگ اس چینل کو فولو کر سکتے ہیں یہاں پہ کافی ساری بزنس آئیڈیا کی ویڈیوز موجود ہیں دوسری نمبر پہ ہمارا یہ اپنا معروف چینل ہے جس کو بھی فولو کر لیں یہاں پہ کرپٹو سے ریلیٹیڈ جتنی بھی بیسک سے لے کر پرو لیول تک ویڈیوز آئیں گے آپ لوگ گھر بیٹھے آرام سے سکون سے سیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو مثال دی تھی کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا جو بھی کام کرے گا مارکٹ میں آپ لوگوں کو یہ دو انڈیکیٹر پیسہ کما کر دیں گے اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جانا ہے مارکٹ میں سرچ کر لینا ہے ٹرنڈ لائن بریک آؤٹ ویڈ ٹارگرز چارڈ پرائیم کا یہ انڈیکیٹر ہے چار ہزار تین سو باتاریس لوگوں نے اس کو فولو کیا ہوا ہے سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ اس کو اوپن کروں گا یہاں پہ میرا چارٹ پیٹرن آٹومیٹکلی اپلائی ہو گیا اس کی کچھ سیٹنگز ہیں وہ گھوڑ سے نرانٹ کر لینے گا سکرین شورٹس لے کر رکھ لیا کریں یا اپنے اس ویڈیو کو سیف کر لیا کریں دوسری نمبر پہ ہمارا جونسا انڈیکیٹر ہوگا وہ ہے والیوم فلو انڈیکیٹر لیزی بیئر کا یہ انڈیکیٹر ہے ٹھیک ہے انیس ہزار ترانوے لوگوں نے اس کو فولو کیا ہوا ہے اتنا پورٹیو ان کا رسپونس ہے آپ لوگوں کو سامنے یہ بھی میں اپلائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کو کلوز اور یہاں پہ جونسا یہ والا انڈیکیٹر ہے اس کی ہمیں کر لیتے ہیں سیٹنگ کیونکہ سیٹنگ جب تک آپ لوگ نہیں کریں گے آپ لوگوں کو پرپر اس کی سمجھ نہیں آئے گی یہاں پہ جونسے دو کلرز ہیں اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے دارک ٹھیک ہے اس کی اوپیسٹی بڑھا لینے اور اس کو یہاں پر اس کی جونسی لائن ہے اس کی اوپ اے اے تھکرز بڑھا لینے ہے ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد آپ لوگ نے جونسی گرین ہے اس کی اوپیسٹی کو بڑھا لینے ہے ٹھیک ہے اور تکنس اس کی آئی کروٹ ہے اوکے کریں گے اور دوسری نمبر پہ یہاں پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو دو اپشن شو ہو رہی ہیں سموٹ وی ایف آئی اور شو ہسٹو اس کو آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ سامنے مزید یہ والی جونسی لائنس ہیں یہ لائنس کیا ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کو ایزی کر کے سموتھ کر کے آپ لوگ سامنے پیش کر دے گا ٹھیک ہے دوسری نمبر پہ یہ ہے شو ہسٹو یہاں پہ نیچے لائنس ڈوٹ شو ہو رہی تھی جیسے میں نے اس پہ کلک کیا ہے یہاں پہ مارکٹ اگر اوپر جاری ہے تو یہ آپ لوگوں کو انڈیکیٹ کرے گا بھائی مارکٹ کا یہاں پہ بائنگ کا پریشر زیادہ ہے اور جب مارکٹ تھوڑی سی ڈاؤن آئے گی تو جیسے ہی نیچے کی طرف اس کا ٹرینڈ ہوگا یہ آپ لوگوں کو سیلرز جو ہوں گے مارکٹ میں جو سیلنگ کرنا شروع کر دیں گے اس کا فلو آپ لوگوں کو والیم بتانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اب میں اس کو کر رہا ہوں اوکے اب دوسرے انڈیکیٹر پہ جا رہے ہیں جو ہوں سا ہے یہ جو آپ لوگوں کو ٹرینڈ لائنس بنا کر سکل کسیٹر گئے ہوگا اترışوảر شروع کر رہا ہے یہاں پھر جتنا بھی آپ لوگوں کا چارٹ پیٹرن بنا رہا ہو گا یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہو گا اب چلتے ہیں اس کی سیٹنگ میں ٹھیک ہے کہ سیٹنگ کر لیں گے سیٹنگ میں یہاں پھر آپ لوگوں کو پاس ہے پیریٹ کینڈر چیک دس کا یہاں پہ رہا ہomes یوٹی فائیف کا اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے فیفٹی ٹھیک ہے اوکے کریں گے اور یہاں پہ سٹائل میں جائیں گے سٹائل میں ایک ویسے ہی ایزٹ ویسے رہنے دینا ہے اس کو اوکے کرنے کے بعد آپ لوگوں سامنے یہ والی جس چار پیٹرن اپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے کہ بھائی یہاں پہ مارکٹ ڈاؤن آ رہی تھی ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ مارکٹ میں جب انیلسز کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں پتہ نہیں چاہتے کہ بھائی مارکٹ کا ٹرینڈ ہم کیسے فالو کریں گے ٹھیک ہے اب مارکٹ تھی یہاں پہ ٹھیک ہے مارکٹ ڈاؤن آئی یہاں پہ جیسے ہی اس نے ڈاؤن مارکٹ نے اوپر جاتے ہوئے اس ٹرینڈ لائن کو کروز کیا تو مارکٹ نے ہمیں یہاں پہ بائنگ کا سگنل دے دیا اور وہاں پہ اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ بھائی یہاں پہ آپ لوگ ٹریڈ لے سکتے ہیں اور جون سے آپ لوگوں نے سٹوپ لوس رکھنا ہے وہ آپ لوگوں کو میں ایکوریٹ بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو کیسے کھیلنا ہے سٹوپ لوس کی سب سے بڑی وجہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ سٹوپ لوس رکھتے ہیں وہاں پہ ہی مارکٹ لیکویڈٹی کرتی ہے اور آپ کے سٹوپ لوس کھا کے نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہمیشہ میں نے ٹریڈنگ میں کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بولا ہے کہ آگے کے بجائے آپ لوگوں نے پیچھے دیکھنا ہے پیچھے کیا ہوا تھا مارکیٹ وہی سے اٹھتی گرتی ہے جہاں پہ مارکیٹ نے پیچھے سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس بنائی ہوگی اب یہاں پہ میں ایک لے رہا ہوں ہوریزنٹر لے ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں پیچھے ٹھیک ہے یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے کہ مارکیٹ آئی تھی پیچھے یہاں پہ اس کا مطلع چینڈ کر لوں آپ لوگوں سامنے اس کا کلر شو ہو جائے ٹھیک ہے یہ ریڈ ہے اس کو میں لائن میں کنورٹ کرلوں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے غور کر لینا ہے کہ مارکیٹ جو آپ لوگوں نے سٹوپ لوس رکھنا ہے وہ پیچھے والی مارکیٹ کو فالو کرتے ہوئے سٹوپ لوس رکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو سٹوپ لوس ہے وہ ہٹ نہ ہو ٹھیک ہے اب مارکیٹ کا جو سٹی پی بن رہا ہے وہ ہے یہ والا اس نے یہاں پہ بلے پر اور تھوڑا سمو اوپر کر کے آپ لوگوں کو دکھا دوں اور بڑھ کے سائیڈ کر دوں یہاں پہ اس نے بائنگ کا سینگنل دیا اور یہاں پہ اس نے فرس ٹارگٹ آپ لوگوں کو دے دیا وہ کیوں دیا یہ بھی آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے مارکیٹ میں یہاں پہ ہی اس نے کیوں دیا جہاں کے مارکیٹ کو اس کو ٹی پی یہاں پہ دینا چاہیے تھا کہ جہاں سے مارکیٹ نیچے گری ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو دینا چاہیے تھا لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ مارکٹ میں جب بھی یہاں پہ ڈاؤن آتے ہو اس نے کنسولوڈیٹ کیا تھا یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ جب بائنگ کا اور سیلنگ کا آپس میں کریش ہوا تھا جب بائر بھی پریشر ڈال رہا تھا اور سیلر بھی پریشر ڈال رہا تھا کہ وہ مارکٹ کو ڈاؤن کریں گے اور بائر اوپر کرے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو جونسا یہ والا انڈیکیٹر بتائے گا کہ بھائی یہاں پہ آپ لوگوں نے جونسا بھی ٹپی رکھنا ہے وہ آپ لوگوں کو اس کے مطابق اس نے رکھے دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے مارکٹ کو پیچھے مڑ کے لازمی دیکھنا پڑے گا آپ لوگوں کو یہاں پہ فرسٹ مارکٹ یہاں پہ آئی تھی پھر اوپر گئی تھی اب یہاں پہ بیس اس نے کیا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ٹارگٹ رکھے دیا ہے یہاں پہ میرے پاس جونسا چاڑھ فریم ہے وہ ہے پندرہ منٹ کا جونسا یہ والے دو انڈیکیٹرز ہے یہ آپ لوگوں کے پانچ منٹ میں پندرہ منٹ میں اور تیس منٹ میں بلکل ایکوریٹ آپ کا کام کریں گے انڈیکیٹ کے پیچھے لگنا یعنی کہ نکل کے لیے عقل بھی ضرور ہی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگ نیچے آ جائیں ٹھیک ہے جوڑا سا یہ والا سٹوپلوس رکھا ہے یہ آپ لوگوں کی جب بھی ٹرینڈ لائن کروز کر کے مارکٹ اوپر جائے گی آپ لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مارکٹ نے جب اوپر جانا تھوڑا سا ریزسٹ کر کے نیچے آنا ہے تو آپ لوگوں کے سٹوپلوس تھوڑے سے ہمیشہ بڑی رکھ رہے جب بھی ٹرینڈ لائن کروز کریں گی مارکٹ اس سے نیچے نہیں آتی ہے احتیاطا جو بیگنرز ہیں یہ ان کو میں دیکھ رہا ہوں فولو کروا رہا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو گھوڑ سے دیکھنا ہے تاکہ ان کے سٹوپلوس سے ہٹ نہ ہو جو اڈوانس لیول پہ سیکھ شکے ہوں ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ سٹوپلوس انہوں نے کہاں پہ رکھنا ہے وہ عمومن سٹوپلوس رکھیں گے اپنا یہاں پہ جسٹ اور اتنا سا وہ پروفیل لیں گے اور مارکٹ سے نکل جائیں گے ٹھیک ہے اب دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں آپ لوگ نے یہاں پہ لیا تھا اور نیچے آنا ہے آپ لوگ نے یہ والی جون سی سینٹر میں لائن یہ والی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ مارکٹ کا سینٹر ہے جب بھی مارکٹ کروز کر کے اس کو اوپر چلی جائے گی مارکٹ کا ٹرینڈ ہو جائے گا اس انڈیکیٹر کے مطابق آپ کا جب بھی اس لائن کو مارکٹ کروز کر کے نیچے آ جائے گی مارکٹ ٹرینڈ ہو جائے گا ڈاؤن کا کنفیوز اتنی کلیر ہو گئی ہے دوسری نمبر پہ آ جائے جون سی یہ گرین اور یہ اورنج لائن ہے ان چیزوں پہ آپ لوگوں کا مین فوکس ہونا چاہیے کہ جب مارکٹ کا ٹرینڈ ڈاؤن ہو جائے گا جیسے ہی دوبارہ گرین لائن اونج لائن کو کروز کر کے اوپر جائے گی تو مارکٹ کا ٹرینڈ اپا ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں کی بنے گی چھوٹی جون سی ٹریڈز ہوتی ہیں چھوٹے ٹائم فریم پہ جون سی آپ لوگ سکیلپنگ کرنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ بھائی میں اگر ٹریڈ لینا چاہتا ہوں تو کہاں پہ لے سکتا ہوں اب دوسرے نمبر پہ آ جائیں یہاں پہ آپ لوگوں سامنے جون سی یہ والی ڈاؤن ٹرینڈ بنا ہے ٹھیک ہے یہ لائنیں آپ لوگوں کو خود بنا کر دکھائے گا خود کرے گا آپ لوگوں نے اس پہ پریشانی ہو نا کی یہ مارکٹ میں کیا ہو کے آ رہا ٹھیک ہے میں ان کو پہلے ریموف کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید اچھے سے سمجھ آجے چیز ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ والی شیپ اور یہ والی شیپ اتنا سا جون سا یہ والا حصہ ہے اس کو آپ لوگوں نے نظر میں رکھنا ہے اور سرچ کرنا ہے یہ والی بن رہی ہے سمیٹریکل یہ والی بن رہی ہے سمیٹریکل شیپ ٹھیک ہے جب بھی مارکٹ ایسی شیپ بناتی ہے مارکٹ دو طرح کے زون بناتی ہے یا تو مارکٹ کیا کرے گی کہ مارکٹ یہاں پہ اپ جائے گی یا ڈاؤن جائے گی لیکن آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ جب آپ لوگ مارکٹ کا ٹرینڈ دیکھتے ہوئے آپ کی ٹیل لیں گے یا ڈاؤن کلیں گے اس میں آپ لوگوں نے ایک ہائر ہائی بنانے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے میں پہلے اس کا تھوڑا سا نا کلر چین کر لوں تاکہ ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ آپ لوگوں نے پاتھ ایک ٹول ہے اس کو سلٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے مارکٹ اوپر گئی نیچے آئی ٹھیک ہے پھر اس نے ہائی کا لو بنایا اور پھر اس نے مارکٹ نے یہاں سے پمپ کرتے ہوئے اوپر نکلی ہے ٹھیک ہے اور اس ٹرینڈ لائن کو فولو کرتے ہوئے مارکٹ اس ٹرینڈ لائن سے نیچے نہیں آئی ہے اور یہاں پہ اس نے اپنا اوپر جا کے مثلا کہ ہائر ہائی بنایا پھر مارکٹ نیچے آئی ہے اب اس چیز نے آپ لوگوں نے غور کرنا ہے کہ مارکٹ نے آپ لوگوں کو یہ چیز کنفرم کر دی ہوئی ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ ٹریڈ لیتے ہیں بلکہ اس نے پروپر بائنگ کا آپ لوگوں کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ ٹریڈ لے سکتے ہیں ٹریڈ آپ لوگوں نے لینی ہے اس والی ٹرینڈ لائنڈ سے ایک یا دو کنڈل بننے کے بعد ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ٹھیک ہے چھوٹا ٹائم فریم ہے چھوٹا ٹائم فریم پہ آپ لوگوں کی چھوٹی ٹریڈ بنیں گی لیکن آپ لوگ اس میں جو سا ڈالر لگائیں گے کم از کم تیس پینتیس چالیس ڈالر اگر لگاتے ہیں اور لیوریج ٹین نیکس کی رکھتے ہیں تو بھائی تیس پینتیس کے ساتھ آپ پچاس ڈالر آرام سے اتنے ٹائم فریم پہ مارکٹ سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے گا یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے ٹریڈ لینی ہے تو آپ لوگ اس کا سٹاپ لوس کیا رکھیں گے میں نے بولا تھا کہ مارکٹ میں جب بھی آپ لوگ اس طرح کی ٹریڈ لے تو آپ لوگوں نے پیچھے مڑ کے لازمی دیکھنا ہے کہ مارکٹ میں پیچھے کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ چک کر لینے گا یہاں پہ اس چیز پہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جون سے آپ کا سٹاپ لوس ہونا چاہیے وہ مارکٹ دوبارہ گری کہاں تھے تھی آپ لوگ نے اس پہ دوبارہ سٹاپ لوس کو لائن کو لگا رہے نا اس پہ سٹاپ لوس رکھ رہے نا اور جون سے آپ لوگوں کو ٹی پی ہوگا وہ آپ لوگ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں یہ والا اور اس نے وہاں پہ ہی رکھا ہے یہاں پہ اس نے کہا یہاں تک مارکٹ جائے گی پھر یہاں پہ جا کے جیسے جیسے مارکٹ آگے گی اس نے وہاں پہ وہ لائن لگاتا گیا اور یہاں پہ آپ لوگوں کا اس نے ٹارگٹ رکھ دیا یہ آپ لوگوں کو اگر نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ ٹارگٹ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگوں نے گور کرنی ہے دوسری نمبر پہ آجیں کہ مارکٹ میں جب مارکٹ نیچے آئے گی ٹھیک ہے مارکٹ داہید بھا اوپر بھی تو جاری مارکٹ نے نیچے بھی تو آنا ہے داہید سی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ آپ کی ہی ٹیڈ لیتے رہیں گے نیچے بھی ٹیڈ لیں گے نا اب یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک چیز اور گوھر کر لینی ہے جب بھی ڈاؤن ٹرینڈ شروع ہو گیا ڈاؤن کی آپ لوگ ٹریڈ لیں گے یہ ڈاؤن ٹرینڈ لائن بنے گی تو آپ لوگوں نے ہمیشہ ویٹ کرنا ہے کہ جب بھی مارکٹ دوسری نمبر پہ یہ والا پوائنٹ آپ لوگوں نے پوائنٹ آٹ کر لینا ہے ایک دو پوائنٹ یہ ہے کہ مارکٹ یہاں سے نیچے گری ہے ٹھیک ہے دوسری نمبر پہ دوسرا پوائنٹ اس نے مارکٹ کا یہ والا ٹچ کیا ہے اگر آپ لوگوں نے یہ والے ابھی تک پوائنٹ نہیں سمجھ جائے تو میں نے جون سے سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس اور ٹینٹل لائن کے جون سے دو لیکچر ہیں ان کے تھم نیل ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے سب سے پہلے آپ لوگ جا کے فیزیکل جو مینولی پریکٹس والی کام ہے وہ آپ لوگ جا کے پہلے ان دو ویڈیوز کو لازمی دیکھ لیں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کی اچھے سے سمجھ میں آجے گی بیسک آپ کے پاس ہونا ضروری ہے یہ تو بہت اڈوانس لیول پہ چلا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے بار بار آپ لوگوں کو لائنے لگانی نہ پڑے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ٹائم ویسٹ نہ ہو اب یہ والا جون سے دو پوائنٹ میں نے میشہ بولا جب بھی ٹرین لینڈ آپ لوگ خود سے بھی کھینچیں گے تو پہلے دو پوائنٹ آپ لوگوں نے پوائنٹ اٹھ کرنے ہیں باقی آپ لوگوں نے ٹرین لگا دینے ہیں پھر اس کے بعد مارکٹ اس کے نیچے نیچے گھمتے رہے گی ٹچ کرے گی نیچے آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کی ٹریل لینی ہے اب آپ لوگ یہاں پہ سوچیں گے کہ بھائی مارکٹ میں ہم سٹوپلوس کیا رکھیں اگر یہاں پہ رکھیں گے تو رسکی ہے مارکٹ دوبارہ ریزیسٹ ہو کے ٹرین لائن کو کروز کر کے پھر دوبارہ ریزیسٹ ہو کے نیچے کا ٹرینڈ بنا سکتی ہے اب کیا کریں گے پیچھے دوبارہ مارکٹ میں نظر دھڑیں گے پیچھے چلے جائیں کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ چلے جائیں یہاں پہ آپ لیے والی جونسی ہے ہوریزنٹرل ری لے لیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ دوبارہ مارکٹ جب پیچھے آئی تو تو گری کہاں سے تھی ٹھیک ہے زیادہ دور کا پوائنٹ بھی لے 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 کہ آپ لوگوں کا سٹوپلوس کیسٹ بڑھ جائیں اور اتنا فائدہ آپ لوگوں کو نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ مارکٹ جونسی آئی تھی ایک تو یہاں پہ گری تھی ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ مارکٹ تھی یہاں پہ لیکن یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ جونسی یہ ورے دو پوائنٹ ٹچ ہو رہے ہیں تو آپ لوگ اسی پوائنٹ پہ آپ لوگ اپنا سٹوپلوس رکھ سکتے ہیں بلکہ کوشش کیا کریں میری طرح آپ لوگ تھوڑا سا گس لائن سے سٹوپلوس تھوڑا سا اوپر رکھا کریں جہاں سے مارکٹ گری ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ مارکٹ دوبارہ اس جہاں تک کر کے اوپر بھی چھوڑے تو آپ لوگوں کو سٹوپلوس ہٹ نہ ہو اب بات آ جاتی ہے یہاں پہ نیچے کہ آپ لوگ یہاں پہ ٹارگٹ اس کا کیا رکھیں گے ٹھیک ہے وہ ہی بات آ جائے کہ جونسی یہ والی مارکٹ ہے یہ والی مارکٹ ہے آپ اسی کو فولو کریں زیادہ مثلا کہ حوص نہ کریں کہ آپ لوگوں کو زیادہ پروفٹ ہوگا پروفٹ تو تب ہی ہوگا جب آپ لوگوں کو ٹی پی ہٹ ہوگا تو اتنی سی مارکٹ کو آپ لوگ کیا کریں گے جب آپ لوگ تھوڑی سی نیچے یہاں تک آپ لوگ ریزنے بل پروفٹ لے کے اور اچھا خاصا پروفٹ ہے بھائی اس کا ایک بڑا تین حصہ ہے یہ والا ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں پہ پچاس ڈالر لگائیں گے تو کم از کم ستر پچتر ڈالر آپ لوگ ایزی لی ٹین نیکس یا فیفری نیکس کی لیوریج کے ساتھ نکال کے مارکٹ سے غائب ہو جائے اور اچھا خاصا پروفٹ ہے ایک چھوٹی سی ٹریڈ میں اور اگر سارا دین اگر آپ لوگ اسی انیلسس کرتے رہتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ اپنے سیگنلز بنا کر گروپوں میں سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو جو بھی بتایا ہے ایک بندے کا کمینٹ آیا تھا کہ بھئی آپ جو بھی بتا رہے ہیں اپنی طریفوں میں بھائی طریفیں نہیں ہوتی ہیں دائی سے بعد ہم نے بھی محنت کی ہے محنت کرنے کا کچھ ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو یہ طریفیں نہیں ہوتی ہے طریفیں تو صرف اللہ پہ آپ لوگ فوکس کر کے اپنے ٹریڈنگ لے سکتے ہیں اس سے جو سی نیسٹ ویڈیو جائیں گی وہ ہماری ہوں گی چارٹ پیٹرن پہ کافی لوگوں کے مسئلہ مسائل ہے تھا بھائی ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یہ والی چیزیں جب میں بگنر تھا تو ان چیزوں کو میں فالو کر کے ٹریڈنگ کر رہا ہوتا تھا اور کر رہا ہوتا تھا نہیں ابھی بھی میں ان چیزوں کو فالو کر رہا ہوں ٹھیک ہے انہی چیزوں کو فالو کر کے میں اپنے پروفٹ بنا رہا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگی کہ جب بھی آپ لوگوں نے کام آگے کا کرنا ہے پیچھے مڑ کے لازمی دیکھنا ہے ٹریڈنگ کی دنیا میں یہ بہت ضروری ہے اگر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے صرف آگے ہی دیکھیں گے تو آگے بھائی کھڑا ہی ہوگا جو کہ آپ سیدھا دیکھ رہے ہوں کہ نیچے نہیں دیکھ رہے ہوں گی تو آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں بنے گا اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ان انڈیکیٹرز میں کچھ اتھنٹک سمجھ میں آگی ہے نا چیز بھائی بھی رہے تو لازمی سپورٹ کریں اور اس چینل کو بھائی ون تھاؤزر سبسکرائبر ہونے والا ہے جو کہ جلدی سے آپ لوگ اس کو پورا کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہمارا یہ چینل گروہ ہو اور مزید لوگوں کو جو بگنر لیورز پہ ہیں ان کو سیکھنے کا موقع مل سکے اسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یاد مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چینل گے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چائیے اتنا جھلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جھلا ہوں مجھے چائیے ہی چائیے تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پیسو کے پیچھے بھاگنا ہے بائی